اور ڈوول کے بیان کے بعد دیش کے دشمنوں کے لیے ایک اور بری خبر سمندر میں آئی ہے سمندر میں دو طرح کی خطرے ہوتے ہیں ایک لہروں کے نیچے اور دوسرا لہروں کے اوپر اب ایسا کوئی بھی یدھپوت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جو پانی کے نیچے چھپی پنڈوبیوں کو ڈھوڑ کر ان کا شکار کر سکے اور بھارتی نوسینا کو ایک نیا پنڈوبی کلر مل گیا ہے جو سمندر میں لکھ چھپ کر چلنے والی پنڈوبیوں کا پتہ لگا کر ان کو ختم کر سکتا ہے اور اس نئے شکاری کا گھاتک بائیو ڈیٹا خود نوسینا نے جاری کیا ہے بھارتی نوسینا میں ایک اور دھرندھر شامل ہو گیا ہے جس کا نام ہے ابھائے ابھائے کا مطلب ہوتا ہے نیڈر اور یہ یدھپوت دشمن پنڈوبیوں کا پتہ لگا کر انہیں آسانی سے ختم کر سکتا ہے یہ جہاز کھاڑی میں یا سمندر کے کنارے کم پانی والے علاقوں میں آپریٹ کرتے ہیں وہاں یہ سمندر میں چھپے شتر کا پتہ لگا سکتا ہے ساتھی بارودی سرنگ بچھانے کا کام بھی کر لیتا ہے نوسینا کا یہ یدھپوت قریب 77 میٹر لمبا ہے اور 46 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے سمندر میں 3900 کلومیٹر تک گشت لگا سکتا ہے اس کی مدد سے ٹورپیڈو اور انٹی سبمرین راکٹ بھی لانچ کیے جا سکیں گے جو سمندر میں کسی بھی دشمن کو نشٹ کر سکتے ہیں پانی کے اوپر موجود دشمنوں کے ساتھ پانی کے نیچے چھپ کر اٹیک کرنے والوں کا علاج بھی یہاں موجود چھپ میں انٹی سبمرین وارفیر راکٹ لانچر ہے جو 1200 میٹر تک دشمن کے جہازوں اور پانی کے نیچے گہرائی تک پندوبیوں کی خبر بنا سکتا ہے ساتھی ساتھ اس یدھپوت کا سونار بھی بہتر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آس پاس کسی سبمرین کی آہٹ زیادہ بہتر ڈھنگ سے سن سکتا ہے اس میں ایسے سونار اور ایڈوانس سینسر لگے ہیں جو پانی کے نیچے نگرانی کریں گے اور پندوبی یا انڈر وارٹر ڈرون کا آسانی سے پتا لگا لیں گے مطلب ابھے میں وہ ساری خاصیت موجود ہے جو دشمن کی پندوبیوں کے لیے خطرناک ہے سربلنس کرے گا ٹارگٹ کو ڈیٹیکٹ کرے گا اور یہ ائرکرافٹ کے ساتھ مل کے ہمارے پورے ایس پوسٹ اور ویس پوسٹ کی ریکی بھی کر سکتے ہیں اس جہاز میں آج کی نئے ٹیکنولوجی کے سینسرز اور ویپنز لگا رکھے ہیں اس میں لائک ویٹاپیڈوز ہیں مائن ڈینگ کی کپابلیٹی ہیں انٹی سنمرین راکٹس ہیں کلوز ان ویپن سسٹم کے لیے گنز ہیں آپ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں وہ اب ہے کو پانی میں لانچ کرنے کے ویڈیو ہے کسی یا دھپوت کو سمندر میں لانچ کرنا ایک خاص موقع ہوتا ہے جب جہاز کو پہلی بار پانی میں اتارا جاتا ہے اور اس کا نام کرن ہوتا ہے نو سینہ میں یدھپوت اور نو سینک ریٹائر ہوتے ہیں لیکن یدھپوتوں کے نام امر ہو جاتے ہیں یعنی یدھپوت کی سیوہ سماپ ہونے کے بعد وہی نام کسی نئے جہاز کو دیا جاتا ہے اس سمیہ بھارتیے نو سینہ میں 1989 میں شامل ہوئے ایک جہاز کا نام آئین ایس ابھائے ہے 35 سال پرانا شپ جلدی ہی ریٹائر ہوگا اور اس کی جگہ ہی نیا ابھائے شامل ہوگا ابھائے میں دشمن کے خطروں سے نپٹنے کے لیے لیٹس تقنیق اور نئے ہتھیار دونوں موجود ہیں جی آر ایسی لیمٹیڈ کو ایسے کل آٹھ جہاز بنانے کا آرڈر ملا ہے جس میں سے ابھائے کو آدھکارک طور پر شکروار کو نو سینہ کو سونپ دیا گیا اور یہ اپنی سیریز کا ساتھوہ یدھپوت ہے اس سمیہ بھارتی شپ یارڈز میں 63 جدھپوت کا کنسٹرکشن چل رہا ہے ابھائے ناکیول گھا تک ہے بلکہ دیش کو آتما نربھر بنانے میں بھی مدد دے رہا ہے یہ جہاز 80 فیزدی سے ادھک سودیشی ہے یعنی انہیں بنانے میں استعمال ہونے والا زیادہ تر سامان دیش میں ہی تیار ہوتا ہے سمندر میں بھارت کا سب سے بڑا دشمن ہے چین اور ہند مہا ساغر میں بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے پچھلے کئی سالوں سے یہ آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ چین جس طرح سے LAC پر گسپیٹ کی کوششیں کر رہا ہے ویسا ہی ہند مہا ساغر میں بھی ہونے والا ہے جس طرح لینڈ بارڈر پر سینکوں کی کمپنی یا بٹالین جیسے دشمنوں کو روکتی ہے وہی کام سمندر میں نیوی کے شپ کرتے ہیں اور دشمن کی پندوبیوں کو اپنے علاقے میں آنے سے روکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھوکش میں نو سینہ کو اب ہے سمیت دوسرے یدھ پوتوں کی بھی ضرورت ہوگی ویرو ریپورٹ زی میڈیا